ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان یہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ایک ویڈیو بنایا گیا ہے کہ بکریوں میں ہونے والی کی گمبھیر بیماری جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کو کیسے میں نے ٹریٹ کیا ہے کس طریقے سے ٹھیک ہوئی ہے اس سے دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے یہ بکری کی کیس اسٹری یہ ہے کہ اس نے پچھلے آٹس نو دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے آفیڈ ہے کھانے پینے کی کوشش ہی نہیں کرتی ہے کسان بہت پریشان ہے تو دونوں طرف سے ہم نے اس کو پیٹ دیکھا ہے جب یہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پانی بھر ہوا ہے تو اس کو انڈائیزیشن کا کیس ہے ایسی ڈیوزیس سب پرتید ہو رہا ہے کہ اس میں ایسی ڈیوزیس ہے ایسی ڈیوزیس کے لیے ہم اس کے اندر سے جو انڈیسٹا ہے رومینل انڈیسٹا کو باہر نکالیں گے اسٹو بکٹیو کو پاس کر رہے ہیں اسٹو بکٹیو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو لیکوڈ پیرافین لگاتے ہیں لیکوڈ پیرافین لگانے کے بعد جنٹل ہاتھ سے دھیرے دھیرے ٹنگ کے اوپر سے اس کو پاس کرتے چلے جاتے ہیں اور بکری کو کھڑا رکھتے ہیں اگر بکری کھڑی نہیں ہوگی تو صحیح طریق سے انڈیسٹا نکل نہیں پائے گا اور یہ دیکھئے کتنا زیادہ اس کے اندر بدبو ہے یہ انڈیسٹا نکلتا چلا جا رہا ہے اس انڈیسٹا کو ہم دھیرے 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 نکالتے چلا جائیں گے اور جیسے جیسے انڈیسٹا نکلتا چلا جا گا بکری کو ریلیف ہوتا چلا جا گا ریلیف ملتا چلا جا گا اس کی دیکھئے کتنی تیجی سے آ رہا ہے جیسے جیسے یہ نکل رہا ہے اور میرے ساتھ آج کے ویڈیو میں ڈاکٹر انکیت پٹیل ڈاکٹر لالت پٹیل اور ان کے ہمارے دو اور اسسٹینٹ ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائی دیں گے یہ پوری طریقے سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بکریوں علاج کیسے کیا جائے بکریوں کی بڑی گھاتک بیماری ہے ایسی ڈیوسیس کی چونکہ اچانک کچھ بھی زیادہ کھالیتی ہیں جس کے بارے میں پتہ نہیں چل باتا یہ لال شڑ میں انکیت پٹیل ہے تو بکری جب زیادہ کھا جاتی ہے کچھ اووریٹن کر جاتی ہے تو ایسیڈیوسیس ہوortی ہے اور ایسی ڈیوسیس ہونے کے بعد جو ہیں بکری آفیٹ ہو صور ہو جاتی ہے تو ایسیڈیوسیس کا پرفیکٹ ٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو انجسٹا کو باہر نکال لیتے ہیں انجسٹا کو باہر نکالنے کے لیے نکالنے کے بعد فریش انجسٹا لینے کے بعد اس کو狂یلی کرنے کے بعد بیس سے پچیس ایمیل اس کے رونر میں چھوڑ دیتے ہیں اور رونر میں چھوڑنے کے بعد ایسے تین دن تک کرتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے ریٹرن ہونے لگتی ہے چارے کے طرف آنے لگتی ہے تو یہ پوری طریقے سے دیکھئے آپ یہ پورا انجسٹا آتا چلا جا رہا ہے اس کے اندر سے اور رومی اس کے کو کیسے کررٹ کیا جا ہے اس کے بعد کیا ٹریسمنٹ کیا جا وہ بھی سب ہم نے اس میں بتایا ہے انجسٹا مایکرو فلوڑا جب ڈیڑھ ہو جاتے ہیں تو فریش رومن کنٹینٹس کو لے کر یا تو جو جھوالی کرنے والے پشو اس کو ہاتھ ڈال کے مو سے نکال لیا جاتا ہے اور اس میں پانی اسے اوپر سے ڈال کر نیچے کپڑوں میں لے کر اس کا پانی نکال لیا جاتا ہے اس کا جیوس نکال لیا جاتا ہے اس جیوس کو انٹرارومینالی پیٹ میں نیڑل لگا کے ڈھارک ڈال دیا جاتا ہے یا پھر مو سے پلا دیا جاتا ہے تو یہ بہت جلدی اور فٹ خدم ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ سات آٹھ دن سے دس دن سے کوئی پشو نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے ڈریپ بہت جوری ہے تو یہ دھیرے دھیرے یہ نکال لیا ہے اس کو اور نکالنے کے بعد آپ کو کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کو سکرین پر دکھائی دے گا بکری کو بچانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو جہر پھیل گیا جو ٹاکسل پھیل گیا جو کنٹینٹس ہو گئے اس کو دھیرے دھیرے ہم لوگ ریموک کرتے ہیں اور یہ بہت ساری بکریوں کے ڈیتھ ہوتی ہے میں جو بہت سارے فون آتے ہیں بہت لوگ پریشان رہتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہم کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے بروٹون فیپٹی ایمل پر ڈے دینا ہے یہ ڈی این ایس ہم نے دو بوتل اچھ میں دیا ہے آئی وی دیا ہے اس میں ہم نے سات ایمل کونسی پلیکس آئی وی دیا ہے اور اس میں ہم نے بروٹون جو پہلے بتایا بروٹون پچھا پچھاس ایمل چار پائندے تک دیں گے ہم اور اس کے اندر ہم ٹون آف فاسپین اور نیرو بیون بھی ہم اس کو دیں گے تین تین ایمل ہم نے ٹون آف فاسپین اور نیرو بیون نیرو بیون کی جگہ ٹرائی ویویٹ کا استعمال کیا ہے تاکہ اس کی ٹون آف ٹون سٹی بڑھ جائے تھوڑی تاگت آ جائے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ یہ ریکاور ہونے لگے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گی تو جس طریقے سے سکرین پر آپ کو دکھائی دی رہا ہے انکیت پڑیل بہت خوش ہے بکری مالک بھی بہت خوش ہے کہ اس کی بکری اب ٹھیک ہو جائے گی ایک دم سودھار آ جائے گا ایک دم ٹھیک ہو جائے گی تو ڈیکسٹووڈج کا دینا ڈین ایس کا دینا کونسی پلیکس کو دینا ہے ڈین ایس کو دینا ہے ٹون آف فاسپین دینا ہے ٹرائی وی بیٹ دینا ہے یہ تین دن تک آپ کو رکھنا ہے تین دن کے بعد یہ بکری ٹھیک ہو جائے گی بروٹون سیرپ فپٹی ایمیل پر ڈین ایس کو دینا ہے پچیس ایمیل صبح پچیس ایمیل سان دیں گے تو یہ دیکھیں گے بہتر رجلٹ آئیں گے اور بکری کو بچھلے ایک تیرے کی دوا بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اوکسی کو لائے لیے با میسا سور اس کو پندر سے بیس ایمیل آپ پلائیں گے بلکو ٹھیک ہو جائے گا ہنڈیڈ ایمیل کی سی 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 آتی ہے پندر سے بیس ایمیل پلائیں گے تو یہ ڈی ورمیون بسکی ہو جائے گی یہ بکری ایک دم بہتی ڈل تھی بہتی سوستائی تھی جیسے جیسے اس کو دوا لگ رہی ہے اس کی سوستی دور ہو رہی ہے کسان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ لئی ہے اور یہ روکس آپ بطل پکڑا گیا یہ بھی بہت خوش ہے کہ نئی چیئے ہمیں دیکھنے ملتی ہے میرا عدیش بھی یہ ہے کہ لوگ کے پشو کو نئی طریقے سے ٹھیک کیا جائے اور اگر وہ پشو ٹھیک ہوتے ہیں تو آتی بساز بڑھتا ہے اور یہ دیکھئے پورا ہو گیا بہت بہت شکریہ thank you